پاکی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کو حادثاتی شیئرمین کرا دے دیا کہا بلاول کا سارا رونہ اببو کے لیے ہے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو اببو لے لو سندھ میں ترقی کا پیسہ آپ کے اببو نے جالی اکاؤنٹ میں ڈالا ہے صحیح احتساب ہو تو آکس فورڈ کی فیز بھی واپس کرنے پڑے گی وفاقی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو کے گزشتہ روز دیئے گئے بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عادی صدی شیئرمین کو سمجھنا ہوگا کہ عوام ووٹ دیتی ہے تو سیٹ ملتی ہے جب زیادہ عوام زیادہ حلقوں میں ووٹ دیتے ہیں تو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں جب عوام میں شعور آتا ہے تو لارکانہ سے آپ کی سیاست کا خاتمہ ہوتا ہے جب زیادہ شعور آتا ہے تو سندھ کی سیاست بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے مراد سعید نے بلاول بھٹو پر تنس کے نشترچ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پرچی لہرا کے سیاست میں آنے والوں کو عوام اور ان کے مسائل کا کیا علم ان کا رونا اببو کے لیے ہے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو اببو لے جاؤ اس بات کا جواب دیں کہ سب سے زیادہ بچے سندھ میں کیوں تعلیم سے محروم ہیں سندھ کی ترقی کا پیسہ آپ کے اببو نے جالی اکاؤنٹ میں ڈالا مراد سعید نے کہا کہ صحیح اعتصاب ہو تو آکسفورٹ کی فیس بھی واپس کرنی پڑے گی آپ کے اببو امریکہ سے ان آر او مانگتنے جاتے ہیں اور جواب میں دو مور کا مطالبہ لے آتے ہیں عمران خان نے ملک کا مقدمہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑا ہے کرپشن سے ڈوبی میشت کو آئی سی او سے نکال کر سنبھالا دیا انہوں نے وزید کہا کہ پاکستان کی پوزیشن کاروبار کے مواقع کی آسانی میں اٹھائیس درجے بہتر ہوئی ہے بازر ہے کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زداری نے کہا تھا کہ پورا پاکستان مانتا ہے ہمارا وزرعظم سلیکٹڈ اور جالی ہے کٹ پتلی اور دھاندلی زدہ حکومت عوام کے حقوق دبا رہی ہے